روزانہ کی طور پر جہاں پہ ہمارا یہ سفر اور یہ صرف پڑھیں گے وہاں سے ہم روزانہ ایک صفت کے اوپر بھی عمل کریں گے ایک صفت کے اوپر بھی عمل کریں گے روزانہ کی ایک صفت ہوگی جو چوبیس گھنٹے ہم نے عملی طور پر کرنی ہوگی اور اس کا ثواب ہمیں اللہ جلالہ کی طرف سے ہی ملے گا آج کی جو صفت ہے وہ ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ کر لیتے ہیں ایک اس کی چیز یہ ہے کہ اس کی ادائیگی ہے ایک درست ادائیگی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سلام علیکم ورحمت اللہ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کی جو ادائیگی ہے وہ بھی ہماری بالکل درست ہو اور اس میں بہت بڑی دعا ہے اس سلام کو صرف ملنے ملانے کی چیز ہم نہ کہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے گھر میں گئے تو دروازے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا جب سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو پھر انہوں نے جواب نہیں دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ سلام کیا تو تب بھی انہوں نے جواب نہیں دیا آکے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو لیے تو دروازے کی پیچھے چھپے ہوئے کڑھے تھے دوڑے اور آکے سامنے آگئے یا رسول اللہ آپ اپر جا رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو تین دفعہ سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک ہو اور اس میں سے آ رہا ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو تمہارے اوپر رحمت ہو تمہارے اوپر برکت ہو تو مجھے جو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ آپ بار بار میرے اوپر سلامتی کہیں برکت کہیں رحمت کہیں تو میں کہتا ہے اور سنتا جاؤں تو میں اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ میں برکتیں سمیٹ لوں تو یقیناً کہ یہ مسلمان کا جو ملنا ہے یہ دوسرے کی صرف لفظی جملہ نہیں ہے کہ جملہ کہہ دی اور وہ کر دیا اس میں برکت رحمت اور سلامتی پہی جا رہی ہے اور تیس اس میں نیکیاں ملتی صحابہ کے معمول میں آتا ہے بزار صرف اسی کام کے لیے جاتے تھے کہ ہم چلے بزار میں اور وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جا کے کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی ابتدائی چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز فرمائی وہ افشد سلام ہے بسلامتی کو امن کو تم پھیلا دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دو اور یہ فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوگا وہ کینے سے پاک ہوگا وہ بغض سے پاک ہوگا تو ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکمل طور پر کل تک جس کو بھی سلام کریں تو مکمل کریں اگر ویسے ہی دھیان نہیں ہوتا چھوٹے کو بھی سلام کریں اور جتنے بھی جہاں بھی اس کے مکمل عدار پہ جائیں گے تو تفصیل ہو جائے گی اسی طرح ایک دن ہمارا شکر کا ہوگا ایک دن صبر کا ہوگا ایک دن خدمت کا ہوگا ایک دن توازو کا ہوگا تو ایک دن دورد و سلام کا ہوگا ایک ایک دن ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا آج کا دن جو ہے وہ سلامتی والا ہے اور اس کے بعد یہ جو آج میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اس کی سلائٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر پانچ منٹ ہم انشاءاللہ لذیر دروشری پڑھیں گے تاکہ یہاں سے تفاہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے جائے کہ سیرہ انسٹیٹیوٹ اور چھے سو پنٹالیس دی اور اس محلے اور اس لگا سے اتنے لوگوں نے یہ گرٹ بھیجا ہے اور گرٹ وہ قبول بھی ہے اور وہ پہنچ بھی جاتا ہے تو کتنی بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی سلائٹ کے بعد ہم انشاءاللہ پانچ منٹ درود و سلام پڑھیں گے پھر انشاءاللہ دعا کریں گے